اور یہ رہی ہماری جیپ جو آج کے سفر بارہ کرے گی جو میں سمال ٹریک کی بات ہو رہا تھا چھوٹا چھوٹا ٹریک ہے یہ دیکھیں یہ چیک کر رہی ہے چٹان کیسے روڑ کے درمیان کھڑی ہے زبدس یار شروع کا ٹریک تو بہت زبدس گزر رہا ہے دیکھیں جی وہ آئیز میری آگیا کے چھڑ رہے ہیں کیونکہ میں نے پیارے پیارے مونے مونے میں چھتریں ہیں چھتریاں کل کھلی ہوئی ہیں امریلا تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ باری شتارٹ ہو گئی ہے اسلام علیکم جی امید ہے آپ سکتا کھوں گے میں آپ کو بلکن کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں ایک سیکٹی ویڈیو میں اسٹم میں کھڑا ہوں رائی کوڑ پریج میں میرے پیچھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور میرے سامنے جو ہے فیری میڈوز کا ٹریک ہے تو آج کا پروگرام یہ ہے کہ یہاں ہم ناشتہ کریں گے ناشتہ کریں گے یہاں سے جیپ لینی ہے اور فیری میڈوز اوپر جانا ہے تین کھٹے کیا کے جیپ ہے تین کھٹے کیا کے ٹریکنگ ہے پھر فیری میڈوز کا مہارا جو مین پوائنٹ ہے وہ آجے گا اور وہاں سے اور وہاں سے پھر ہم اوپر کا جو بیال کمٹ ہے اور جو پوائنٹ ہے وہ انجوائے کریں گے ماشاءاللہ اسٹم موسم تو بہت زبد ایسا ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے بھرے کپڑے بھی اٹھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے باگی اوپر چلتے ہیں مرشت کیا ہوگا کیا معاملات ہوگا ہے وہ سارا چک کریں گے یہاں پہ چاندی دو دین ہی ہٹل تھے اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنا ریڈ اٹھایا ہوا تھا تھوڑے سے بس تورا زیادہ کے آگے ہمیں بھی یہ تکیبہ ساتھ زار کا روح ملے ہیں اور بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ دور سے آرہے ہیں تو چلاس میں رکے ہیں وہاں پہ نومنل تین چار زار کا روح مل جاتا ہوتا ہے ناشتہ کا ٹائم ہو گیا ناشتہ ہم نے سمپل ہی رکھنا ہے کیونکہ مستین بھائی نے کہا ہے کہ ٹریکنگ کرنی ہے تو الکا سے ہونا چاہیے تو آملیٹ ہم نے بنوالی ہے ساتھ میں الچھے والے پراتھے بننے اور چائے آ رہی ہے اور پھر ہم ناشتہ کرتے اور آگے نکلتے ہیں ناشتہ ہو گیا اور تیاری ہو گیا جانے کی جیپ کی انفرمیشن یہ ملی ہے کہ انہوں نے ریٹ فکس کیا ہوا ہے یہاں پہ فیری میٹرز جانے کا نا تو سولہ ہزار اے کی سیم ریٹ ہے جس مجھے جیپ پہلے آئے پہلے جائے اور اسی بھی ہم نے واپس بھی آگیا رہی ہماری جیپ جو آج کے سفر بارہ کرے گی اس پہ ہم اوپر جا رہے ہیں باقی راستے میں آپ کو دکھاتے ہیں جیپ یہاں سے دو گھنٹے ٹھیک ہے پانچ گھنٹے ہو گیا تو آگے بیال کم کتنا ہے لے جی سیون تھرٹی فائف ہو رہے ہیں اور ہم نیچے جو بیس کیمپ ہے ہری میڈرز کا جانے کا جیپ چل پڑی ہے تو آگے پھر آپ کو راستے میں سیلز بھی دکھائیں گے اور ٹوٹرل ڈائم بھی کاؤنڈ کریں گے جی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہری میڈرز کا اور یہ نیچے روڑ جا رہا ہے جہاں سے ہم راست کو آئے ہیں اور یہ بلکل سٹارٹ ہو گیا جی اور تھوڑے سے بھائی جان سٹارٹ میں تھوڑے سے کمنٹ بتائیں گے ہم لوگ جیسے ہم لوگ پہلی بار جا رہے ہیں تو مسلم بھائی دوسری بار جا رہے ہیں مسلم بھائی آپ کیا کہیں گے بڑا مزید آٹ ریک ہے چیز کا اور میں نے جنرال سائٹ پہ پونزل پانس پہ بہت زیادہ ٹریک ہے درمیان میں آپ رہنے ہی دیمیرے خیال آپ بات میں دیجئے گا ایکسپیرینس بات میں دیجئے گا لے جی یہ ہمارا سٹارٹر کا ایکسپیرینس ہے سٹارٹ کا ایکسپیرینس ہے اس میں مستقیم بھائی رانے بھائی جو ہے وہ ایک دفعہ پہلے جا چکے ہیں ہم چاروں پہلے دفعہ جا رہے ہیں تو واقعی انشاءاللہ چلتے ہیں اور یہ آپ کو ٹریک دکھاؤں ٹریک ہے بس روڑے پتھری پتھر ہیں روڑ کے اوپر پتھر کا سائز دیکھ لے سامنے جو پتھر آرہے ان کا سائز دیکھ لے پتھر کا سائز بہت 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 بہ روڈ جو ہے وہ ایسا ہستانا نیرو ہوتا جا رہا ہے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور آگے جا کے یہ کڑی کو ہو جا رہا ہے اور یہ تیچھے پہ تک رہا ہے یہ سمال ٹریک کی بات وہ رہا تو چھوٹا چھوٹا ٹریک ہے یہ دیکھیں اور شانی بھائی کہہ رہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ہی ہے پہنس ایک جیب ہے ڈریک نظر آ رہا ہے پہنس ایک جیب ہے ہاں دیکھیں کہ شانی بھائی سفر گزر کے ہے اور کیا تاثرات ہے ہاں کیا تاثرات ہے کسی ہے ہمی دار تو دیترینچہ ہاں دیترینچہ ہاں ہاں یہ بھائی ہے جی ہاں چمپی ہے میت تو ہے کہ ایسر خیرے سے وہاں ہاں ابھی تو روڈ بس ہم ایک جیب ہے جو سنگا روڈ نہیں آیا ابھی تو بلکل ٹھیک ہا رہا ہے ویسے ابھی نا کوئی قروسنگ آئی بھی نہیں اس کا آنگی جب آگے پیچھے سے کاری آجائے اور اس گاری کو پیچھے جانا پڑتا ہے آئے گی وزید آپ کو بھی دکھائیں گے اس وجہ سے بھی کچھ یہ فیس نہیں کرنا پر ہم تائم سے پہلے نکل آئے گا سایڈ پر جو پہاڑ ہے نا یار وہ ایک ایک بندے نے ہاتھ سے بے کیا سے کھٹا ہوا یمشین سے پر بہت خوبصورتی سے پہنڈ سٹھا ہوں ایک تو سنگل گاڑی کا ٹریک ایک بکتر اوپر چڑے ہوئے اور ایدرو دکھائی بندہ ہر طرف سہی ڈرے نہ تو کیا کرے اس لئے تو اس کو موس دینجرس کے ٹریک کرتے ہیں اور باقی یہ دیکھیں سارا کا سارا ٹریک آکے یہ چاہ کرے ہیں آج چٹان کیسے روڑ کے درمیان کھڑی ہے اور یہ ایک طرح کا گیٹ ہی بنا ہوئے نہیں جی تھوڑی سی بریک ٹائم آیا ہے گاڑی کو بھی ذرا تھوڑا سا پانی پوری ڈالیں گاڑی بھی ٹھنڈے کر لیں اور یار مزہ آگیا مان لیں ٹریک بہت سارے کیے لیکن یہ فیری میڈو مزال ہے جو ٹریک اس کی جو خصوصی ہے تھا وہ نیرو روڑ گیا ملتب ایک گاڑی کا ہی روڑ سے چاہ رہا ہے ملتب سی جی بھی جا سکتی ہے اور دوسرا ساتھ میں کھائی ملتب ایک طرف دیکھیں یہ پہاڑ چال رہا ہے اور دوسری طرف اگر میں دکھا پا ہوں یہ ساتھ کھائی چال رہی ہے اور یہ روڑ کی صورتحال ہے ایدھر سے ہم آئے ہیں اب پتہ کچھ نہیں چاہ رہا ہے ایدھر بھی کالے پہاڑ ہے ایدھر بھی پہاڑ ہے ایدھر بھی پہاڑ ہے اور پھر یہ جیسے ابھی روڑ کے اندر پتھر ہے تو جھٹکیں ڈبل ہو گئے ہیں اور تقریباً یہ گھنٹا اور بیس پرڑ ہو گئے ہیں پہلی چلک نانگا پرکت کی یہ چکر ہیں جی اینڈ ہو سی کے کھنٹ آرہی ہے ہمی بیند پار کے اور بلکل نظر آگے بلکل کولا کا نظر آیا ہے وہ ڈنجرس کاٹ ہے یار یہ دیکھیں گاڑی پوری بھومنی کوت تیری خیر اللہ حکمت کوت تیری خیر لو جی لو ادھر جلیے لو کنے جانے ہوں نکے پیشے لو جی ہمیں ہوا ہے اشارہ کہ ہم پیچھے جائیں اور پیچھے جا کے گاڑی کو راستہ دیں ایک بھی نہیں دو جی پی آگئی ہیں اوہ تیری خیر اوکے یہ دیکھیں تقریبہ ایک جیپ کی جگہ بن گئی ہے اور یہ جیپ جا رہی ہے ایک جیپ گزر گئی ہے اور دوسری جو جا رہی ہے یہ لے دوسری جیپ آٹھ بچ کے پچاس ایک آوال منٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور تقریبہ ہم ساڑھے شاہر پیچھے جلے تھے تو دیڑھ کے گاڑے کے راستہ گزر گیا ہے اور اس میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نانکہ پرپٹ نے ذرا ہم نے اکبر ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اصل میمی ہے اور روڈ جو ہے کافی مہتر ہو گیا جو ہم سن گیا ہے تھے اس سے کافی مہتر ہو گیا اور یہ میرے سامنے دیکھیں نانکہ پرپٹ کا بیو دیکھیں یار کہتے ہیں نا صحیح اس کو کیلئے وانڈین کہتے ہیں دیکھیں کتنا خون سوید ہے کالے کالے پاڑوں کے اندر درمیان میں برپ سے بڑا آزاب درس بار اور ہمارے اٹرائیٹی پہلی آف شہر آگئی ہے یہ چیکرے پانی گر رہا ہے اور بڑا ساف ادرا زب درس پانی لگ رہا ہے چیکرے یار پہلا اس کالے پاڑوں کے اندر گاؤں نظر آیا ہے اور ما شاء اللہ سر سر دونوں نے اپنے فصلے میں کناہ لگائی ہوئی ہیں یہ آگے چیکرے کچھ گار بھی بنیوں میں ہیں اور ما شاء اللہ کالے پاڑوں کے اندر گنگری آگئی ہے دیکھ کے بڑی اچھی لگی ہے نو بج کے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور تقریباً ایک اڈا پندہ لیس منٹ کا ٹیک گزر گیا ہے یہ چیکرے یہ چیکرے پہاڑ پورے کٹا ہوئے پہاڑ یہ دیکھیں اوپر سے بھی ہمارے بلکل اوپر بھی بہاڑ ہے اور پہاڑ کے بلکل نیچے سے کٹ گیا ہے اور اینڈ پہ اوپر ایدر سے دریا اور بلکل اینڈ پہ گاڑی گھوم رہی ہے اور یہ دریا کے بھی ہوئے واہ یہ پہاڑو بلکل ڈریک کرتے ہوئے اب ہم گریب بننا یہ دیکھیں نا یہ گراؤنڈ کے بلکل ساتھ آگے ہیں یہ گراؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ ڈریکش کر رہا ہے اور سیدھا سیدھا ڈریکش کر رہا ہے ہائے 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 آل مائٹی نیٹا پر پر کیا view آ جا رہا ہے جیسے 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 گریب جاتے جا رہے ہیں اور view اترہ ہی خوبصورت ناظر حاظرین جیپ ٹریک انڈ ہو گیا ہے جی قریباً سمجھ لیں کہ دو گھنڈے کی ہمارا جیپ ٹریک ہوا ہے اور دو گھنڈے میں ہم جو مین پوائنٹ ہے وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اب یہاں سے ہماری کوئی تین ساڑھے تین کے اٹھے کی ٹریکنگ ہے اور بڑا زبدس رہ وہ زبدس ٹریک رہا ہے اور نانکہ پرپت کا view آیا بیچ میں گاؤں آیا اور ساتھ میں جو پانی آ رہا ہے اوپر سے وہ آیا ہے اور باقی ٹریک کافی اچھا آ رہا ہے باقی ہم اپنے ذرا بھائیوں سے بھی پوچھ لے دینا ان تر کیا مغلدہ ہے آن جی کیا سا رہا ہے اب کتنا ٹائم لگے گا یہ جی یہاں کا view ہے جو کہ ہم نے جیپ سے اترتے ہی نظر آ رہا ہے ہم نے ایک چھوٹا سا ماشاء اللہ گاؤں بننا ہوئے اور یہ ساری جیپس کھڑی ہوئی ہیں جو کہ لوگوں نے آنا ہے باپسی کے لئے اور یہ سامنے آپ کو نانکہ پرپت نظر آ رہا ہے یہاں بھائی چیک کریں تو پڑے ہوگے تو کیا بھائیوں سے بہترس آ رہا ہے تے جی یہاں سے ٹیکنگ شروع نے لگی ہے اس نے میرے بھی سے پھروٹ شاو بھی بنی ہو گیا آپ نے پھروٹ گرہ لینا وہ لے لیں پانی چاہ رہا ہے پانی پی لیں اور یہاں سے آپ ٹیکنگ سارٹ ہونے لگی ہے جو ٹائم ہے نو بج کے پہنٹیس منٹ ہوئے اور یہ جی سٹارٹ ہو گیا روڈ نو جی سٹارٹ ہوتے ہی ٹیکنگ یہ چیک کریں اور کیا کلر فور زبادس آ ریجہ یہ چیک کریں کیا زبادس بریجہ مددار بائیس دو آگے چلے گے میں بھی نکلتا ہوں بس پیدل کا اور یہ تو ہنگنگ بریج ہے ہنگ کر رہا ہے اور تیری خیر اور نیچے سے پانی جی گزر رہا ہے اور سٹارٹنگ سٹارٹ ہو گیا زبادس ہے ہنگنگ بریج باکی یہ کتنی سے بچھے لوگوں میں ملے ہیں ماشاء اللہ بڑا ملنے جوائے کیا اور کہہ رہے ہیں سنی دے آج نانکہ پاپر دیکھنے کا نانکہ پاپر دیکھنے کا بیس دے آگرے جی لوگوں نے پریم مدد آپ چھوٹی سی بجلی بنانے کی ٹربین میں نہیں ہوئی ہے یہ درست کے چھوٹا سا ڈیم لے ہوا ہے جہاں پہ پانی کٹھا کر رہے ہیں یہ نیچے پائپ لے کے جا رہے ہیں اور میں انڈ پہ دکھا چکا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی اٹر بین اور یہاں سے بجلی بنانا رہے ہیں زبادس یار شروع کا ٹریک تو بہت زبادس گزر ہے ادھر میٹی کا ٹریک ہے ادھر سے زب درخت ہے ادھر سے آفشار آرہی ہے ساتھ ساپ ماشاءاللہ سٹارٹنگ تو بہت اچھی ہو گئی ہے اور اس طرف نیچے اوپر سے جو پانی آرہے ہیں دریا سے وہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ ہوتل بننا ہوئے لکڑی کا بہت خوبصورت ریسٹورنٹ ایسل میں اور یہ جی ویلکم ٹو فیری میڈوز روڈ ویو ہوتل کیونکہ میں نے ویلک بھی شوٹ کرنا ہے اور آپ کو بھی دکھانا ہے تو میں پھر بیسے رہ جاتا ہوں بلا کرنے کے شوٹ میں شکر میں اور یہ جگہیں سمہان لے کے جاتے ہیں اس کے پر گوڑے کے پر آرہوام میری آگیا کے چال رہی ہے باقی ریک کا یہ بھی ہوا ہے اور پانی کا یہ بھی ہوا ہے کیونکہ اوپر سے رنگا پربر سے آرہا ہے بات یہ ہے کہ اشتران کی ٹریکنگ کرنے کے لیے جو کہ تین دن گھنٹے لگیں اور میرا سانس چڑھا ہوگا آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کے لیے عمد مانی بڑھتی ہے ہمارے کیل بھائی ہیں ماشاءاللہ ہنڈرڈ ویڈ ہے ان کا لیں کر رہے ہیں نا ٹریکنگ اور جو ہمارے ہمارے جوان نینڈی پر آس ہیں نینڈی سے کام ہے وہ آگے نکل گئے ہیں وہ دیکھیں ہم دو تھوڑے موڑے موڑے پیچھے جا رہے ہیں لیکن کرنی تو ایڈ ٹریکنگ باقی اپڈیٹ یہ ہے کہ پتھرنڈی بنی ہو یہ ہے پتھر ہیں انکل کے اور اچھی بات ہے کہ راستہ ہے ورنہ وہ جاز بندہ والا جو ٹریک تھا وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ ٹریک ہے ہی کوئی نہیں تھا لیفٹ رائیڈ اوپر نیچے سے جانا پڑتا تھا جنگلی بکرا چیک کریں مارے نا مجھے بالی بال بھرے ہیں اور صحیح یک براؤن کلے رہے ہیں ٹریکنگ بھائی حسان کام نہیں ہے اور ہر بندے کا بھی کام نہیں ہے لگ بتا جاتا ہوتا ہے آپ کو ہو گیا ہے کوئی تیس منٹ کا راستہ گزر گیا ہے اور تین گھنٹے کا راستہ ہے تو ٹائے کے انٹی ریمیننگ ہے باقی یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہوا چال رہی ہے جو پرسینہ آ رہا ہے ساسا نہ خوش ہوتا جو تو قریبا کوئی بیس منٹ کی ٹریکنگ کرنے کے بعد پہلا ویو آ گیا ہے ناگا بربت کا اور جتنا پاس ستے جا رہے ہیں اتنا یار بیوٹیفل ہوتا جا رہے ہیں ناگا بربت ناگا بربت ناگا بربت ریپ شیئر پر رذر آ رہے ہیں تقریباً کوئی یہ تھرٹی تھرٹی فائی منٹ سے ہو گئے ہیں اور برے گلی ہے اور ڈسکشن ہو گیا ہے کہ کچھ جو سنیکس ہم لے کے آئے ہیں وہ کھائے جائیں کہ نہ کھائے جائیں تو ہمارے گروپ کے سربراہ ہے ان سے ڈسکس کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے جی بھائی جان ہاں جی اچھا ہے کہ ہم نے گروپ کے اندر دیسیجن میکنگ کا ایک بڑا بڑا سرور بنائیا ہے جس کے داد ہمیں کنسی سے فیصلے کرتے ہیں اس میں ایسا ہے کہ دو جو ہمارے گروپ کے ادمنسٹریشن میں آتے ہیں میں اور رانا مستقیم صاحب ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ کو اس چیز کی ایک ویٹو پاور ہے کہ ہم کیوئی بھی ڈسیجن اس کو نہ کر سکتے ہیں لیکن میں ایک ڈسکشنی پاور ہے ہمارا ہمارا ہے دوسرا اسلام خان صاحب ہے وہ سینئر آدمی ہے ان کا حکم سالانکوں پر وہ جائیں گئے تیسری نتشان صاحب ہے وہ ہمارے چھوٹوں میں آتے ہیں وہ پچے ہیں وہ کوئی بات کرنے کے ساتھ گئے اس کے علاوہ ہم نے کسی کروپ ممبر کو کسی چیز کی جات نہیں دی ہوگی اس میں کچھ لوگ آتے ہیں آپ ان کی شکل دکھا سکتے ہیں تو وہ ان کی کسی بات کو نہ سیم نہیں لیا جاتا تو پھر ڈسیجن فائنل ایک ہے جی اب یہ ٹریکنگ جاری رکھی جائے اور پیٹ بوچہ در آگے جا کے ہوں چل ہے جی ٹھیک ہے لیکن جی آپ کی جو گزارش ہے وہ کھارج کی جاتی ہے چلو ویسے بھی دو بندوں کو استشناسل ہے ایک بندہ سینئر ہے ایک بندہ جونئر ہے آجا کے پھر میں ہی رہ جاتا ہوں تو میں نے وہ سیجیشن لے رہا ہوں کھانے پینے کی یہ کہہ رہے ہیں تو سمجھ جا سمجھ گئے سفتے ملکس ہو گئے تین ہی اینڈے میں سپچار سپنٹ گئے تو دو گرنے داس سپنٹ کی ٹریکنگ کی ٹریکنگ کی ٹریکنگ کی ہے اور ٹریکن کی یہ پوزیشن ہے میں دو جوان نیچے کھڑے بھی ہوئے میں اگر آپ کو دکھاؤں ساس لے رہے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں اور دو لوگ آگے چلے گئے ہیں یہ چیک کریں آپ شہر پہ آپ شہر آپ شہر پہ آپ شہر آتی جا رہی ہے اور بڑی زبدہ سے اور یہ آگے جانے کا بھی ہو میں اپنے دو نجوانوں سے آگے ملاقات کراتا ہوں جو بڑی فٹ فارڈ ہیں اور یہ ہم سے آگے چل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم سے کوئی پچاس قدم آگے چل رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی فٹنس ہے لے جی ابھی ٹائم ہو گیا تھا چھوٹی سے بریک کرنے کا تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی رکے تھے لیکن بریک نہیں کی تھی بابا جی نے بڑی ضد کی تھی تو ابھی ہم جو اپنا سے لائٹ سی چیزیں ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے بسکٹ تھے اس کے اندر اور تھوڑے سے فروٹ کیٹ تھے اور مستقیم بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے پیار کے ساتھ پکڑایا کہ یہ آپ کا حساب کھائیں یہ نہ ہو کہ بابا جی آپ کا ڈاکہ ڈالیں اسے پہ تو تھوڑا سا لائٹ سا ہم نے بیچ میں ریفریشمنٹ کی ہے اور مالنے کے بہت ہی مزا ہے اس ٹریکنگ کا ہم آپ سے سپیشل بندے کی ملاقات کرتے ہیں ہم آرشانی بھائی ہیں کشمیری ہیں جسے ہم لوری زبان میں پاڑیے کہتے ہیں یہ ایک دفعہ پیچھے ہوکے دکھائیں یہ دس سکیلو کے بیگ بھی پہنا ہوئے ہیں یہ خود بھی ہیں اور یہ ہم سے آگے کے چاہ رہے ہیں ہم پانچوں میں سے یہ بندہ ہے جو کہ یہ گھڑوں کی طرح چاہ رہا ہے کوئی تینشن ہی نہیں ہے شانی بھائی راز بتا دیں سیسا خان صاحب یہ ہمارے خون میں شامل ہے کیا کہ سکتے ہیں یہ اس میں کوئی اللہ کی طرف سے ہے جو ہم چل رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے ہم سے اپنا وزن نہیں اٹھایا جا رہا ہے بھائی بیک چکے جا رہا ہے فیزیکلی فٹ رکھیں فیٹنس تو آپ دیکھ رہے ہیں فیزیکل فٹنس بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جی آپ سمجھ کر سکتے ہیں لاسٹ ٹور میں ہم شجے شان صاحب کو ان کی جاز بندہ اور کٹورہ لے کے ٹریکنگ پر ایلٹی میٹ پروفرمس کا آوارڈ آوارڈ بھی دے سکتے ہیں بلکل دے چکے ہیں دے چکے ہیں شاید نہ ہی دیں اور دو اینے پاس بوٹی بوٹی اٹھارن مائی ہے لیکن یہ بڑی افتار آئی ہے اور بے سکتے ہیں یہ تو پانی ہے کبھی چکتے ہیں کبھیں چکے ہیں کبھیں چکے ہیں کبھیں چکے ہیں بہتار ہوئی کیا نظر ہوتی ہے ٹائم ہو گیا دو گھنٹے دس منٹ ٹائم کے ساتھ سے تو پچاس منٹ رہ گئے ہیں اوپر موچنے میں اور لگ بھی رہا ہے تھوڑا ہی رہ گیا اور جنگل فل شروع ہو گیا میرے بچھے بھی دے سکتے ہیں اور ارمان نے ہمت چاہیے اس کے لیے اور آہستہ آہستہ ہمت مارکے ٹریک کرنا پڑتا ہے اور ہمت والوں کو یہ کام ہے عام بندے یہ ٹریکی نہیں کر سکتے ہیں کوئی لوگ گھوڑے پہ بھی جا رہے ہیں گھوڑے کا تو پھر میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ریٹ کافی زیادہ ہے 3500 روپے پر ہیڈ مانگنے اوپر جانے کا کافی زیادہ پیسے ہیں یہ دیکھیں جی دو گھنٹے اور 20 منٹ ہو گئے اور یہ ٹریک ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹریک ہے جو اب ہم نے کرنا ہے ٹریک جی تھوڑا ساتھ پھر ڈیفرنٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں پھر پکڈنڈی آگی پاڑ کے ساتھ آہ اب یہ ہو رہا ہے کہ ٹریک تھوڑا نیچے جاتا ہے اوپر جاتا ہے تو اسے درہ سانس کام چاڑھا ہے یہ دیکھیں ملکو لپکڈنڈی شروع ہو گیا پھار کے ساتھ میرے سامنے جو ویو چال رہا ہے نا بتا نہیں سکتا دو گھنٹے 25-30 منٹ کی جو ٹریکنگ ہے نا وہ سارے اس ویو کے لیے سارے اس ویو کے لیے یہ چیک کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے چیک کریں یہ برخ والے بہاڑ چیک کریں اور آخر کار جس کے لیے ہم آئے ہیں وہ یہ ہے ناگا بربد چیک کریں پھل پرخ والا پہاڑ کیا یار کیوں دے رہا ہے ماشاء اللہ زبر دست ہے زبر ہی دست ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے پورا پہاڑ بڑا فزہ لدہو ہے ملے جی میرے پیچھے آفشار دیکھیں یہ وہی آفشار ہے جو پیچھے ہم نے جہاں پہ رکھے پانی بھیا تھا اور ہم پہاڑوں میں گھومتے گھومتے واپس اسی آفشار پہ آگئے ہیں بس یہ ہائٹ تو پیئر کرنے کے لیے اس طرح اوپنے سے گھوم کے جانا پڑتا ہے تو بارہ بچ کے پترہ منٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے دو گھنٹے اور پینتیس منٹ کا ٹریک چل ہو گیا پچیس منٹ کا ٹریک رہ گیا جو ہم نے تین گھنٹے گھٹا دو گھنٹے پنتاریس منٹ ہو چکے ہیں اور آواز میں تھوڑا سا زور اس لیے آگیا کہ یہ ہے جی بہت دیکھیں اوپر آپ کو گھر نظر آرہے ہم پہنچ چکے ہیں یہ جگہ ہم پہنچ چکے ہیں جی ہم پہنچ چکے ہیں بس آخری چڑھائیے لو جی میری آواز جو اتنی ہیوی ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیری میڈوز مین پہنچ گئے ہیں میرے پیچھے دیکھیں یہ ہوتلز ہے اگر میں اس طرف دکھائیں اس طرف بھی ہوتل ہے اور یہ پلین گراؤنڈ ہے اور مالے مزہ آگے ٹریک کرنے کا کتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ جہاز بندہ کا ہم نے جو ٹریک کیا تھا وہ مشکل تھا اگزیکٹلی ٹائم لگے ہیں دو گھنٹے اور پچپن منت اور تین گھنٹے کا ہم ٹرگٹ لے کے نکلے تھے اور ما شاء اللہ بہت خوبصورت جگہ یار پلین جگہ ہے ہوتلز بہت زیادہ ہے اس طرف بھی پلین گراؤنڈ ہے لیکن مزہ آگیا ہے خوبصورت ویو میں سارے ہم دوست بیٹھ چکے ہیں اور صبح کا ناشتہ کیا تھوڑا سا لائٹ سا لنچ کم ڈینر ٹائپ انتظام ہائی ٹی کا انتظام ہو گیا ہے تو ہائی ٹی میں ہائی ٹی میں ہماری یہ ایٹمز ہیں یہ بوٹل ہے ہماری سٹوینگ ہے بسکٹس ہے پینٹ ہے لینز ہے فروٹ کیک ہے جوسیز ہے اور بابا جی نے پہلے ہاتھ بھی مار لیا اس کے اندر تو یہ لائٹ سا ہمارا ہائی ٹی ہے شروع لگے جی چیئر جی چیئر بابا جی بابا جی بیو چیک کرو نانگا پر پڑھتا واہ 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 جیسے جیسے جتا قریب جاتے جا رہے ہیں اتنا خوبصورت آتا جا رہا ہے بس یہ تھوڑے بدل ہے تو بدل ہو جائیں گے جھٹ جائیں گے واہ 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 اوہ تیری خیر اوہ تیری خیر کیا بات ہے کیا بات ہے جی جتنی تعریف ہیں کرے نا اتنی کام ہے کیا خوبصورت نظار ہے چاروں طرف میرے دیکھیں یہ دیکھیں کیا بات ہے اوٹلی اوٹل ہیں پیارا سا ویو ہے اس طرح بھی دیکھیں اوٹل ہے اور جو مین انٹریکشن ہے یہ بیک سائیڈ ہے میری دیکھ سکتا ہے نانگا پر پیچھے بادلوں میں گھسا ہوا ہے اور مزہ آگیا تینگر کی ٹریکنگ کر کے جو یہاں ہیں نامالیں انجوائے ہو گئے لے جی ابھی نیا کام شروع کرنے لگے نیا ایک ٹاسک کرنے لگے ہیں یہاں سے آگے بیال کام پہ وہاں جانے لگے ہیں ایک وچ کے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور کاؤنٹ کرتے ہیں کتنی دیر میں ہاں پہنچتے ہیں ٹارگٹ جو ہے وہ ایک انٹیک ہے تو انشاءاللہ پہنچ کے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ہاں پہنچتے ہیں یہ وہ بلیک گلیشئر ہے جس کی بار بار بات ہو رہی تھی نیچے ایک راستہ بھی آئے تھے یہ سارا برف کا گلیشئر ہے اور یہ اگر اس سے دیکھیں تو نیچے سے یہ دیکھیں پانی بھی نکر رہے ہیں اور باقی اس سے تھوڑا سو پر چلے جائیں تو مائٹی ہمارا جو ننگا پر پتہ وہ ہے اس نے ہم بادلوں نے جپی ڈالی ہوئی ہے اور گھیلی ہے آگے ہم جا بھی بیال کے ہم بھی سلی رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے لیکن جہاں سے اس کم ہی لگ رہے ہیں کہ یہ میں نظر ہے چھتریاں کا کھلی ہوئی ہے امپریلا تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ بارش سٹارٹ ہو گئی ہے پچھلے پندرہ منٹ سے بارش ہو رہی ہے اب ایک سینس میں بارش اچھی بھی ہے رانہ صاحب بتائیں گے سار جی دو صورتیں ہیں یہاں تو بارش نے ہو جائے اچھی اور یہاں دھوپ ہو جائے اگر بارش ہو جائے تو بارش سے بادل چھٹ جائیں گے اور بارش کا ویو پوائنٹ کلیر ہو جائے گا ہم آگے کی طرف جا سکیں گے کیونکہ یہاں ویو پینٹ دیکھیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا بادل ہی بادل ہے تو بادل جھڑتے ہیں بارش رکتی ہے تو پھر ہم کنٹینیو کریں گے ہم تقریباً سینٹر میں پہنچ چکے ہیں سینٹر میں تقریباً ہاف ہو چکے ہیں ہمارا ابھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً ہاف ٹریک کر لیا ہے لیکن اب یہاں سے واپس ہی کرنے لگیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور بادل آگے ہیں اور ناگا پربت کا بلکل ویو نہیں نظر آ رہا بیالکیم جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے ناگا پربت کو بہت قریب سے دیکھا جا سکتا ہے کہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ چیک کریں بلکل ہی بادل ہی بادل بادل ہی بادل ہے اور یہاں تک کہ جو برف ہے وہ ہی نہیں نظر آ رہی تو فائنل ہم نے پھر یہ کیا ہے کہ فیلحال واپس ہی جائے جائے پیارے پیارے میں میں چھت رہے ہیں ایک آدھا بکرہ ہے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں پورے گرانڈ میں گھوم رہے ہیں یہ جو سیکنڈ موسٹ یہاں کی امپورٹنٹ جگہ ہے ریفلیکشن لیک یہاں پہ آگئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں نیجے سے یہ بلکل فیری میٹوز جب آپ اوپر آتے ہیں تو تھوڑا سا بلکل کوئی دس منٹ کی واقعے اوپر یہ ریفلیکشن لیک ہے یہ میں اوپر سے ویڈیو بنا رہا ہوں کافی زبدست لگ رہا ہے چھوٹا بھی نہیں ہے کافی اچھا اور بلکل یہ دیکھیں نا دختوں کی جھرمٹ کے اندر ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ ریفلیکشن لیک کا یہاں سے چیک کریں یہ نیچے ریفلیکشن لیک اور ساتھ ہی یہ سارے دخت لگے ہمیں کمال 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 یہ جی یہ آپ کو جو ابھی چوکلیٹ ٹائپ نظر آرہی ہیں یہ سر میں چوکلیٹ نہیں ہے یہ ہمارا فوڈ ہے جو کہ ہم رینج کر کے لے کے آئے ہیں فیری میڈوز پہ ایکچول میں یہ ماؤنٹینئر کا فوڈ ہے اس کے اندر بارز ہیں اور یہ کیلریز بلکل اتنی ہی ریتی ہیں کہ جتنا ہم کھارا کھاتے ہیں باقی دیٹیل میں رہنا سا بتاتے ہیں سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اگر ہم دیکھ سکے تو اس میں لکھا ہے دو لنج دو بریک فاس کی دو لنج کی چوکلیٹس اور دو جو ہیں وہ ڈینر کی تو اس کی جو کیلریز ہیں نا وہ عام لنج کے حساب سے منیج کی گئی ہیں تاکہ یہ کیری ایزی ٹو کیری ہے اور ایزی ٹو ڈائجیسٹ ہے اور یہ لوگ جو منٹونیرز ہوتے ہیں وہ فوڈ جو ہے وہ ساتھ کیری نہیں کر سکتے اس وجہ سے یہ ڈرائی فروڈ بنایا گیا چوکلیٹس کی باہر کی صورت میں تاکہ وہ جو کنزیوم کر کے اپنی انرجی بحال رکھ سکیں اور کھانے کی جگہ جس کو آرڈرنیر کے طور پر سبسی چیوٹ کے طور پر بلکل ٹھیک تیری خیر ہو ظالم ظالم یہ جو کورنا نظر آ رہا ہے یہ یہاں تاکہ ناکہ باربت ہائٹ یہ بلکل یہ جو میں پوائنٹ دکھا رہا ہوں بادلوں میں کور ہو گیا اور ویسے دیکھیں تو فیلال صرف اتنی زی نظر آ رہی ہے اس خوبصورت جگہ پہ جو کہ فیری میٹوز ہے یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کی کلوزنگ کرتا ہوں اس ویڈیو میں میں نے پوری آپ کو رائے کورٹ بریج سے لے کے پہلے ہم جیپ میں بیٹھے اس کی دو گھنٹیں تقریباً وہ لگے اس کے بعد تین گھنٹیں کی ٹریکنگ کی ہے اور یہاں آئے ہیں یہاں پہ یہ سارا موسمیں جوائے کیا ہے نیچے لیک پہ گئے ہیں بیال کیمپ پہ جانے کی بیال کیمپ پہ کوشش کی ہے لیکن بارش ہوگی تھی نہیں جا پائے تو انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کر دیجئے گا اور ویڈیو ختم کرتے کرتے اگر میں پیچھے دکھاؤں تو بارش ہونے کے بعد جو نگا پر پتہ ہے اس کا ویو کلیر ہو گیا ہے چلیج انشاءاللہ آپ سے کسی اور میں ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ واپسی کا جو راستہ ہے وہ ہم نے ڈیڑھ گھنڈے میں تیہ کیا ہے جاتے ہوئے ہمیں لگے تھے تین گھنڈے تو ڈیڑھ گھنڈے میں ہم واپس آگئے ہیں یہ لوگوں کا راش لگا ہے